کوٹا میں آج ایک اسکول بس حادثے میں چودہ ورسے سٹوڈنٹ لوکیش بیروا کے دردناک موت ہو گئی جبکہ اسی اسکول کے ایک اور بدیارتی کے سیر میں قریب ایک درجن ٹانکے آئے ہیں حالانکہ حادثے میں کل گھائلوں کی تعداد ایک سے دیر درجن کے بیچ ہیں لیکن باقی چھاتروں کو سامانے چوٹے ہی آئی ہے جنہیں اپچار کے بعد گھر بھیج دیا گیا ہے حالانکہ کچھ چھاتروں کا ابھی بھی ایم بیس اسپطال کوٹا کے امرجنسی وارڈ میں اپچار جاری ہے یہ پورا حادثہ شہر کے نانتہ تھانا چیدر کے ایبیڑا چوراہے کے پاس ہوا جہاں سے ستم پبلک اسکول کی اسکول بس چھاتروں کو چھٹے کے بعد اسکول سے پک کر کے ان کے گھروں پر ڈراؤپ کر نکلے نکلی تھی لیکن بتایا جا رہا ہے کہ ابھیڑا چوراہے سے پہلے چالک کی لاپروہی کی چلتے بس پہلے ارنیندری تھوئی اور بعد میں پانچ سے دس فٹ گہری بگل کی کنٹیلی جھاڑیوں والی کھائی میں جا گیری پولیس کے پہنچنے سے پہلے ہی حالانکہ اسکول لوگوں نے بس کے کانچ پوڑ کر کے بس میں سوار قریب تیس اسکول سٹوڈنٹس میں سے ادھکتر کا ریسکیو کر لیا لیکن ایک چھاتر لوکیش بیروہ کی موقع پر ہی موت ہو گئی حادثے کی سوچنا ملنے کے بعد کوٹا دورے پر آئے لوکس پیس پیکر اوم بیڑلا بھی گھائی چانتروں سے ملنے کے لیے کنھاڑی استیندریجہ اسپتال پہنچے ایس پی امرت عدون اور کلکٹ ریویندر گو سوامی بھی اس دوران بیڑلا کے ساتھ رہے اس پورے معاملے میں فلال نانتہ تھانے میں معاملہ درج ہو گیا ہے پولیس نے بس کو جبت کر لیا ہے کھیجڑی بچاؤ پریعون بچاؤ آندورن اب تول پکڑتا جا رہا ہے دھرنے کے پچاسوے دن بڑی سنکھیا میں لوگ بھی جھوٹے پارسد پور ویدھائی کو کبھی سمرتن ملا گردھاری مہیا سہیت کئی پارسد اور جن پتری دھی موجود رہے ساتھی ساتھ سادو اور سنتوں نے بھی شرکت کی مکام دھام کے پٹھا دیشور بھی اس میں شامل ہوئے بسنوی سماج کے سادو سنتوں نے کہا کہ کھیجڑی کو لے کر جو مانگ کی جا رہی ہے وہ جائج ہے ایک کٹھور کانون لیا جانا چاہیے ساتھی ساتھ سلمان خان کے وشے پر پوچھے گئے سوال کے جواب میں کہا جب تک مافی نہیں مانگے گا ہمارا سماج انہیں ماف نہیں کرے گا ویبین مانگو کو لے کر ریجیڈنٹ چکیسکوں کی اینشید کالین ہرتال آج بھی رہی جاری ڈاکٹر ایسن میڈیکل کولیج کے پانسو پچاس ادھیک ریجیڈنٹ چکیسک ہے ہرتال پر اسپتالوں میں چرمانہ نے لگی چکیسا ویوستہ ہے کولکٹا میں چکیسک کے ساتھ ہوئی گھٹنا کے بعد پورے پردیس بھر کے چکیسالوں میں چکیسکوں کی سنکشہ ویوستہ کڑی کرنے کو لے کر پچھلے لمبے سمیے سے مانگ کی جارہی ہے ان مانگو کو پورا نہیں ہونے کو لے کر اب ایک بار فی ریجیڈنٹ چکیسک ہرتال پر اتھرائے ہیں جوتپور کے ڈاکٹر ایسن میڈیکل کولیج کے پانسو پچاس سے ادھیک ریجیڈنٹ چکیسک پچھلے دو دنوں سے اینشت کالین کارے بائسکار پر ہے ریجیڈنٹ چکیسکوں کے کارے بائسکار پر چلے جانے سے ایسن میڈیکل کولیج کے دن آنے والے ایم ڈی ایم اسپتال، امید اسپتال، مہاتوگاندی اسپتال، پاوٹا اسپتال اور کین چیسٹ ہسپٹل میں چکیسا ویوستہ اپسرونہ نے لگی ہے حالانکہ چکیسکوں کا دعویٰ ہے کہ سینئر چکیسکوں نے اپنا کارے بار سمبالا ہے 250 چکیسکوں کے حرطال پر چالے جانے سے کئن کئی اب چکیسا ویوستہ بے پٹھر ہونے لگی ہے یہاں چیک کرانے آنے والے مریضوں کو لمبی کتاروں میں کھڑا ہونا پڑ رہا ہے اور گنٹوں اتجار کے بعد بھی انہیں پریاب چکیسا سویدہ نہیں مل رہی ہے وہیں ریجیڈن چکیسکوں کے حرطال پر چالے جانے سے کئی آپریشن بھی ٹال دیے گئے ہیں ڈاکٹر ایسن میڈیکل کولیج کے پرنسٹیپل ڈاکٹر بی ایس جودہ نے بتایا کہ وہیں لگاتار اسیتی پر نظر بنائے ہو ہیں اور ان کا پریاس ہوگا کہ اپنا چکیسکوں کے مادنے سے بہتر چکیسا سویدہ اپنا کارے جائے وہیں سی ایم ایچوں سے بھی اتری چکیسک اپنا کارانے کی مانگ کی گئی ہے